جو آسی صبح کے بج گئے ہیں اور میں ابھی نہائی ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں میں پوجہ کی ہوں آسی بہت پریشان کر دی آسی کے پاپا بھی گھر میں نہیں ہے ان کا آبی ویڈنگ کا کام ہے ابھی وہ بیزی جل رہے ہیں اسی لئے آسی کو بہت دن نہائی اس کے بعد یہ سوئی تب میں بھی فی نہاوا کر کے آ رہی ہوں کپڑا بھی بہت سارا دھونا تھا تو وہ دھو کر کے آ رہی ہوں ابھی چھت میں چلتے ہیں چھت میں کپڑا بھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد مجھے کھانا بھی بنانا ہے تو ابھی تک میں کچھ کھائی بھی نہیں ہوں تو چلیے فٹا فٹ چھت میں تو گائیز ابھی دیکھیں ابھی میں چھت میں آ گئی ہوں اور دھوپ ہے اور یہاں میری بالتی ہے اور کپڑا چلیے ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہی نہیں چی بھی ہے کیلئے تو گائیز میں کپڑا ڈال لی ہوں اور اب چلتے ہیں نیچے تو گائیز ابھی میں نیچے آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں ابھی میں جا رہی ہوں کڑی بنانے تو یہاں پہ دہی ہے اور یہاں بیشن ہے تو گائیز یہ دیکھیں آسی ابھی اٹھ گئی ہے اور اٹھ کر کے اب آسی جا رہی ہے مابا کا ہیلپ کرنے آسی اب کڑی بنائے گی نا آشی آپ ہوں بتے بیٹر تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا تیل گرم ہو چکا ہے اور یہاں میں بیشن گھول لی ہوں تو گائیز یہ دیکھیں یہاں میرا پکڑی بن رہا ہے اور یہاں آشی رو رہی ہے کیونکہ اس کو بھی بنانا ہے اور یہاں پہ بیشن ابھی وال باقی ہے تو میں جلدی جلدی بناتی ہوں تو گائیز یہ دیکھیں میرا کڑی بن کر کے ریڈی ہیں اور بچ چکے ہیں آپ لوگ دیکھو ایک بچ گئے ہیں اور یہاں چل رہی ہے ٹی بی اور ادھر آسی کھیل رہی ہے اور کڑی اور روٹی کڑی اور روٹی میں کھا لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں کیونکہ بہت لیت ہو گئی ہے تو چلی فٹا فٹ کھاتی ہوں میں نافتہ کر لی ہوں اس کے بعد ابھی آسی کٹے چاول بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو روٹی بلکل بھی پسند نہیں ہے تو ابھی چاول بن گا اور یہاں دیکھو اس کو آسی کو آسی آسی کو بھوک لگا ہے یہ بہت ماسی کرتی ہے بہت زیادہ تو چلیے اس کو ابھی ریڈی بھی کرنا ہے تیل بھی نہیں لگا ہے اس کو اور تیار بھی نہیں ہوئی ہے دیکھیں کیسے لگ رہی ہے ہائی کر دو آسی تو گائز یہ دیکھئے ابھی آسی کو یہ تیار ہو گئی ہے اس کو تیل پانی سب لگ گیا کھانا بھی کھا لی آسی ہاں نا آسی بات کھا لی نا اس کو روٹی نہیں پسند ہے اس کو چاول ہی جیادہ پسند ہے ادھر ہائی کر دو بولو کیسے ہیں بولو آپ لوگ کیسے ہیں آپ پوپو کیسے ہیں ہاں پڑا اس کا انگلیز آپ لوگ کون کون سمجھ گئے ہوں گے وہ کمنٹ کر کے میرے کو بتائیے گا اور ابھی دو پہر کے بج رہے ہیں دو اور کیا بات کرو گی بولو بولو کیسے ہیں بولو بولو ہیپی ہیپی بڈ بڈ آنے آنے والا آنے 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 چلیے لنچ کرتے ہیں تو گائز میں لنچ کر لی تھی اس کے بعد ابھی دیکھیں میں بیٹھی ہوں سام کے بجرے ساڑھے پاس اس کے بعد دیکھیں یہ آسی کو پورا بجماسی کر رہی ہے پورا رو رہی ہے اس کو پتا نہیں کیا چاہیے اس کو گھومتے رہنا ہے اس کو روڈ گھومنا ہے اس کے پاپا نہیں ہے تو یہ اپنے پاپا کو بہت میس کر رہی ہے اسی لیے بائی کر دو بائی کر دو بائی کرو نا ادھر دکھیں بائی کر دو بائی بولو چلیے دیکھتے ہیں اس کو میں دکان لے جاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر آسی کھا رہی ہے ڈیری ملک دیکھو آسی ڈیری ملک دیکھئے اتنا بڑا سا ڈیری ملک کھا رہی ہے اور ادھر منمن آ گئی ہے ٹیوسن سے پڑھائی کر کے دیکھئے اور ادھر بڑا والا آسی ڈیری ملک کھا رہی ہے تو گائیز ابھی ہو رہی ہے سام اور سام کو میں جا رہی ہوں ڈینر بنانے میرے حسن تو نہیں ہے وہ آئیں گے رات میں وہی ایک دو بجے تک آئیں گے تو وہ تو دھر سے ہی کرائیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پیاز کٹا ہوا ہے یہاں تیل ابھی میں ڈالوں گی اس کے بعد انڈا کڑی بنانا ہے کیونکہ آرتی دی نون ویس کھاتی نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ ادھر مچھلی کھائیں چکن کھائیں تو ان کے لئے بھی آج اس لئے انڈا بنا رہے ہیں تو چلیے آپ لوگ انڈا کی ریسپی جانے کے لئے ویڈیو میں بنی رہیے تو گائز یہ دیکھئے یہاں پیانڈا بوائل ہو رہا ہے بارہ پیس امڈا ہے اور یہاں پیس مسالہ فرائی ہو رہا ہے ادھر آشی ساتھ میں بدماتی بھی کر رہی ہے ادھر انجل کو دیکھ لیجے تھوڑا تو گائز ابھی ہم لوگ کا ایک کاری بن کر رہی ہے اور ابھی دی آئی نہیں ہے دکان سے وہ آئے گی 8 بجے اس کے بعد دیکھتے ہیں روٹی بنائیں گے تو سب لوگ کھائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور 8 بہت زیادہ بدماتی کر رہی تھی اس لئے میں آپ لوگ کو ریسپی سیئر نہیں کر پائی کوئی نہیں میں ابھی تو تھنڈ آگئی ہے تو انڈا تو بن سہی رہے گا تو گائز اب کل ملتے ہیں پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے بائی گوڈ نائٹ ٹکیر اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیلئے چینل کو سبسکیب کیلئے اور جادہ سے جادہ سیئر کیلئے تانک فورواتین بائ بائی